بڑی آشا اور بشوات سے دیش نے اس سرکار کی اور دیکھا تھا اور ایک آنے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں کہ میں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ آج کے پردھان منطری جی آئے ہیں ماحول بدلے گا کام کرنے کا طریقہ بدلے گا اس آدھار پر تھا برسوں سے ان کو جانتا ہوں راستی آندولن میں انہوں نے حصہ لیا تھا انہوں نے کانگریس کے اس پرمپرہ میں راجنی شروع کی تھی جس پرمپرہ کو گاندھی نے نہرونے مولانا آزاد نے شروع کیا تھا اور ساتھے پردھان منطری نے شروع میں ہی کہا تھا سب سے بیچار کر کے ہم اس سرکار کو چلائیں گے دیش میں سمجھائیں جٹل ہیں ان جٹل سمجھائوں کے سمادھان کے لیے سب سے سلاح لیں گے باجچیت کا راستہ اپنائیں گے کہ آج میں نہیں کہا رہا ہوں ادھیاک جی چاہے میں چند دنوں کے لیے سرکار میں رہا ہوں ہمارے کچھ مطروں کے حساب سے وہ ہی میرے سب سے بڑے پاپ کے دن تھے لیکن ان دنوں کو کم ہے جکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان دنوں کا جک کرنا بڑا دکھت ہوگا ساری اتیجنا کے باوجود بھی میں اپنے پر آتنی انترن رکھنا ہی صحیح سمجھتا ہوں میں نے سوچا اس پر اور میرے گردیو اٹل جی نے بھی کہا ماحول جب گرم ہے تو گرم ماحول میں اور گرمی لانے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ گرمی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے اتینت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میں نہیں جانتا دیش کا موہ بھنگ ہوا یا نہیں میں نہیں جانتا انہیں سدشیوں کا موہ بھنگ ہوا یا نہیں لیکن میں اس عبشواز کے پرستاؤ کا سمرتن اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر مدے پر اس سرکارتے میرے جیسے بکتی کا موہ بھنگ ہو چکا ہے اور میں اس عبشواز کے پرستاؤ کا اس لیے سمرتن کر رہا ہوں پرارم بھک دنوں کی یاد میں دلاتا ہوں جب ہمارے پردھان منتری نے سپت نہیں لی تھی ابھی ہمارے مطر سنتوش مہندیو نے بڑی کرپا پر وقت کہا میں نے آسام میں ایک صحیح نرڑے لیا لیکن شاید وہ بھول گئے میں نے کہولا آسام میں وہ نرڑے نہیں لیا تھا اہی نرڑے ہم نے پنجاب کے لیے بھی لیا تھا اور ہم نے کہا تھا دونے جگہ چناؤ ہونا چاہیے سب سے بات چت کر کے میں نے کہا تھا میں نہیں جانتا کس کی صلاح پر ادھکش مہودے میں جکر نہیں کرتا لیکن اتحاس میں ایک ایسی اگھٹنا ہے جس کے بارے میں اگر میں کچھ نہ کہوں تو میں اپنے کرتب سے چت ہوں گا اس سمیے کے آج بھی راشپتی ہیں انہوں نے کہا پنجاب اور آسام میں چناؤ نہیں کیے جانا چاہیے اور پھولے طور پر کانگریس پارٹی نے اس کا سمرسن کیا ہم نے اس بات کو مانا نہیں ہم نے کہا نہیں اس تھی تیسی ہے کہ آسام پنجاب دونوں میں چناؤ ہو سکتا ہے سنتوش مہندیو شاید نہ جانتے ہوں لیکن ان کی پارٹی نے آسام کے چناؤں کا بھی ویروض کیا تھا ہم نے چناؤ کرائے آسام کا چناؤ ہو گئے اور اس کے اوپر اپلپدھیوں کی کاجکر سنتوش مہندیو نے کیا ہے چناؤ جن پر اس تکیوں میں ہوئے جس پرکار ہوئے اس کے لئے میں کوئی شریع نہیں لینا چاہتا لیکن ادھکش مہودے بڑی بنمرتہ سے میں سنتوش مہندیو جی سے یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سنچل سے آتے ہیں وہاں کی حالت کو جانتے ہیں چناؤ میں آپ چناؤ جیت گئے جس چناؤ کے آپ بیروضی تھے آپ کے پچھ میں پرعنام ہو گیا آپ مجھ سے پرسند ہیں لیکن اس پرعنام کے بعد آپ نے جو سرکار بنائی ویکتی کا نام نہیں لینا چاہتا جو ویکتی وہاں کی سمسیاؤں کو پیدا کرنے کے لئے ذمہ دار تھا اس کو آپ نے بنا کر کے کیے پر پانی پھیرنے کا کام کیا اس لئے ادھک میں کسی سرکار یا اور کسی مکھے منتری کے بارے میں نہیں کہنا چاہے کیونکہ جب کٹھن سمیہ تھا اس سمیہ آشام میں چناؤ شانتی پرعوت ہوئے جب آپ کی سرکار ہے آشام میں جتنی لبجیوں کا آپ ذکر کر لیں اس ستی سنتوش جنگ نہیں ہے دوسری بار پنجاک سحمد کی سرکار چلانے والے پردھان منتری نے سپت لینے کے پہلے ان چناؤ کو اصطاقیت کرنے کے لئے جوڑ ڈالا چناؤ اصطاقیت کرنے کے لئے مجھ سے کہا گیا میں نے کہا میں ان چناؤ کو اصطاقیت نہیں کروں گا چوبیس گھنٹہ چناؤ ہونے کو باقی تھے آپ نے چناؤ کو ٹال دیا اور آپ میں نیتک سہست نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ ان چناؤ کو ہم نے ٹال دیا میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے تو جن لوگوں نے بات کیوں ان سے کہا وہ بلو اسٹار کے بعد یہ دوسری بڑی درگھٹنا ہوگی اگر آپ اس چناؤ کو ٹالتے ہیں اجھکش مہدے چناؤ ٹالے گئے کیا اسحامد کی سرکار کا شبہ رحم ایک سرکار کی آپ کی کرپا سے بنی ہوئی تھی آپ اس میں پردھان منتری نہیں تھے پردھان منتری کہنے کے لئے ہی میں تھا اس پردھان منتری کی رائے کی بنا پرواہ کیے ہوئے ایک پیچھے کے راستے سے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اس سرکار کی بنیاد ٹکڑم پر ہے اس سرکار کی بنیاد ان مانتاؤں پر ہے جو مانتاؤں جن تنطر کی مانتاؤں نہیں ہیں جو مانتاؤں پارلیمنٹی ڈیموکریسی کی نمانتاؤں نہیں ہیں میں بڑی گمبھیرتہ پروہ کردھیکش مہودہ کہتا ہوں اس دن میرے خطے کوئی تھککہ لگاتا ہے کیا یہ بات پردھان منتری جو راستیاں دولن کی دین ہیں جنہوں نے جن تنطر کی رکشہ کرنے کا بچن لیا تھا جنہوں نے مہاتمہ گانڈی کے جمانے میں کہا تھا یہ ہی نہیں یہ قدم اور آگے ادھیکش مہودہ میں کوئی بیقتی گرد کہاں بھرستہ چار ہوا وہ فورس میں کون کو ایسا لیا میں بار بار پہلے سے کہا رہا ہوں یہ بھرستہ چار چھوٹی بات ہے لیکن یہ دیش کے ساتھ اس کے سمبیدھان کے ساتھ اس کی مریادہ کے ساتھ اس کی مانتاؤں کے ساتھ جو بشوات دھات ہے وہ سب سے بڑا بھرستہ چار ہے جس کے لئے تحاس کبھی چھوان نہیں کرے گا چناؤ پنجاب میں جب ہم کرا رہے تھے جو انہیں آپ نے اس کا بائی کارٹ کیا تھا یاد ہوگا ماننی مسلم عرجن سنگھ جی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے سبھائیں کی تھی آپ نے جگہ جگہ کہا تھا یہ چناؤ کرونا ٹھیک نہیں ہے اس کو بائی کارٹ کرو چیک ہے آپ نے چناؤ ٹھال دیا پچھلے سال فروری میں آپ نے چناؤ کرائے اکالی دل کے لوگوں نے اس چناؤ کا بائی کارٹ کرائے کیا اس سرکار کو جرہ بھی لجہ نہیں آتی جرہ بھی اپنے دامن میں جھاکنے کی کوشش نہیں کرتے اگر نرسنگھا راؤ اور اورجن سنگھ چناؤ کا بائی کارٹ کریں تو دیش پریم ہے اگر بادل اور ٹورہ بائی کارٹ کریں تو دیش درو ہو جاتا ہے یہ جنسنٹر کی پریباسہ ادھکش مہودے اس کانگریس پارٹی سمیں چیزنے کے لئے تیار نہیں میں نے اس سمعے کہا تھا سومناز جی یہ جو قدم ہے سکھوں کو ہم سے اور الگ کرنے کا راستہ ہے یہ دیش کی بربادی کا راستہ ہے میں بھرے ہردے سے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اٹل جی آپ نے ہماری بات نہیں سنی پشناز جی آپ نے نہیں سنی سومناز جی اندرجید گپتہ نے نہیں سنی جو چنا ہوا ہے اس پر آپ کو بھی ماند آپ بیان دیتے ہو افباروں میں کس کو آپ ایک ہو بنا رہے ہو کس کو دنیا میں بھرم ڈال رہے ہو پنجاب کی جنتہ کے من میں کوئی بھرم نہیں ہے دنیا کی نظر میں کوئی بھرم نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے چناؤں میں مت ڈالے جس طرح سے چناؤں کرائے گئے کیا وہ چناؤں کرانے کا طریقہ ادھکش مہوت ہے ایک مریادہ انسار ہے کیا اس کے انسار پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سحمد کی سرکار ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکار مانتاؤں اور مریادہوں کو رکھنے والی سرکار ہے ارجن سنگھ جی آپ پردھان منطری کی بھور بھور پرسنسہ کیجئے وہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے ہمیں بکشہ ہوتی ہے کہ میں پردھان منطری کی پرسنسہ کروں دل سے کہتا ہوں میں کوئی چھپا کے نہیں کہتا لیکن جس دن انہوں نے جو پنجاب میں کیا ہمارے مند کو ایک بڑی چھےس لگی اتنا ہی نہیں پنجاب کو چھوڑیے کیونکہ میں بہت سمیہ نہیں لینا چاہتا ہوں جو راستی یہ سمجھ سے آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد جس کا بڑا ماحول پیٹا جا دھور پیٹا جا رہا ہے ہم نے ایک نامک پالیسیز بڑھنی ریسٹرکٹر کیا سوسائٹی کو میں نے اس سمجھے کہا تھا ادھکش مہودے یہ بربادی کا راستہ ہے چسون جی کو تھوڑی ہم دردی ہے اس نیتی سے آج بھی ہے بنائے رکھو ہم دردی ہمیں کوئی اطراج نہیں ہے ہمارے مطمن مہن سنگھ جی سے میں نے کہا تھا یہ راستہ خطرناک راستہ ہے اس پر مت جاؤ دنیا کے دوسرے دیشوں نے اس راستے کو اپنایا ہے ہم سے ہمارے مطرے جکر کر رہے تھے فلیپ آئین بڑا ترکی کر گیا کل انہوں نے جکر کیا فلیپ آئین کے راج نتا کا آپ نے بیان پڑھا ہے انہوں نے آج سے دس دن پہلے کہا فلیپ آئین نے بکاس تو ہوا آرچی گوستہ بڑھی لیکن فلیپ آئین پراشیشیوشن کا اٹھا بن گیا جسون جی اسی سنسکرٹ کو اپلانا چاہتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہمارے بڑے افیمان کے ساتھ کہا جاتا ہے جاپان کی سرکار کو ہم نے کہا ہے ایک جپنیس سٹی یہاں پر بناو اور وہ اگری کر گئے ہیں ہمارے مطر ربیر آئے جب سوال اٹھاتے ہیں دیش کا پردھان منتری جو گانھی جی کی پرنپرہ میں پلا ہے جو سادگی کا اتار ہے وہ اس کر کے مجاک کرتا ہے مجھے یاد آتے ہیں شومناجی وہ دن اروالوں میں ارویند کے آشرم میں ایک ایسی ہی کالونی بندھی تھی ایک دیش کی نہیں اسی سنسن میں کتنا ہنگامہ مچا تھا اٹھا کر کے پڑھ لیجی آپ ہماری امان نتائیں کتنی گر گئیں ہمارے سوچنے کہا طریقہ کیا ہو گیا ہماری مان سکتا کیا ہو گئی ہے اس پر آپ سوچو کریں دوسرا بڑے افیمان کے ساتھ کہا جاتا ہے میں نہیں جاؤں گا ساتھ ہجار یا چھ ہجار کی چھ بلین ڈالر مجھے نہیں مالوں آکڑے مجھے نہیں آتے کیونکہ کچھ منچلے نوجوان جو کمپوٹر رفتے تھے انہوں نے اس دیش کو بگاہ دی اور مجھے افسوس ہوا ہے ایک میکزین میں میں نے دیکھا کہ ہمارے پردھان منتری جی بھی اپنے گھر میں کمپوٹر رکھے ہو گئی ہے بڑھا پر میں پتہ نہیں ہے کیا سوک ان کو ٹھیک ہے میں کمپوٹر کا بیروڈی نہیں ہوں لیکن ادھیکش مہود ہے ہم لوگ کی امارہ بہو نہیں ہے کانتھی جی لفتی لیے ہوئے جھوپڑی میں رہنے والے من محمد سنگھ تک کمپوٹر چل سکتا ہے اگر ہمارے مطر گھالو جی چلائیں راجیس پائلے چلائیں تو سمجھ میں آتا ہے سرت پوار بھی چلائیں لیکن کہیں ہور میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں تو پرسان منتری کے گھر میں کمپوٹر ہے اس کا پھوٹو چھاپا گیا دنیا کے اخواروں میں چھاپا گیا کیا یہ ہماری مان سکتا اس دیش کو بنانے کی ہے من محمد سنگی سے میں بڑی نمرتہ سے کہوں گا کش بشو ارثوے وستہ کے ساتھ آپ جوڑ رہے اپنے کو جسون جی آپ سے میں کہوں گا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو کیا وہ بشو ارثوے وستہ اپنے بیعپار کو بڑھانے کے لیے دنیا میں سنگھرش نہیں کراتی کیا ہجاروں لوگوں کی لڑائی کرا کر کے موت نہیں کرائی جاتی ہے کیا ہندوستان میں دنیا میں ایک آدمی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جس ارثوے وستہ کی آپ نکل کر رہے ہو وہ ارثوے وستہ جمہدار ہے انہیں ایک بشو جدھوں دو بشو جدھوں کے لیے وہ ارثوے وستہ جمہدار ہے انہیں ایک چھوٹے دیشوں کو پدا کرنے کے لیے ارثوے وستہ جمہدار ہے ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں گریبوں کی لاش کے اوپر اپنا بیعپار چلاتے ہیں ارثوے وستہ اس لیے جمہدار ہے جس کے دوا کے ایکسپیریمنٹ جیولپنگ کنٹریز میں ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی زندگی بے سکیمت ہے وہاں نہیں ہو سکتی اور اسی ارثوے وستہ کا ایک نظارہ کی بڑم منا کتنی آتن پرونچنا جو امریکی ارثوے وستہ ادھیکش مہد ہے اپنے کچھ سوٹے سے کالے لوگوں کی سمتیاں کو حل نہیں کر سکی ان کو مریادہ کی زندگی نہیں دی سکی وہ ہمارے کروڑوں گریبوں کو مریادہ کی زندگی دے گی ارثوے وستہ آنکلوں سے مت صدھ کرو اگ ہمارے کتنی قیمت بڑھ گئی کتنی گھٹ گئی جسون جی بھی بولوے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں پشونات کی نکمی سرکار تھی چند شکر کی نکمی سرکار تھی آپ کی اجاگر سرکار پچھلے سال جون میں جب آپ نے حکومت لی تھی اس سمیہ گریب کو جس بھاو پر بھاو شکتہ کی چیزیں ملتی تھی پرسنٹیج میں مت بولو اسٹیٹسٹک میں مت بولو آتے کا بھاو کیا تھا چاول کا بھاو کیا تھا سیل کا بھاو کیا تھا یہ بولو یہ بولو سیدھے بولو کہ اس کو قیمت ملتی تھی کی نہیں یہ آنکڑوں پر دنیا کو دھرم میں ڈالنے کے ساتھ اس کرنے والی سرکار اس بھارت کے گریبوں کی سرکار نہیں ہوتے اور اسی لئے میں نے اس دن کہا تھا جب بجٹ آیا بڑی پرسنسہ اس طرف سے ہوئی ہمارے بھت منتری نے بہت چالاتی سے تین فیز دی کے لئے بیچٹ کیا ہے سنکتانوے فیز دی لوگ ان کی نظروں میں ہیں کہاں گئے سرانیم ہاتھ ملانے والے چالیس برس کی عمر میں شومنہ جی آپ نے کہا پیسہ دے دو گھر چلے جاؤ وہ بھی آدمی ہیں وہ کمپیوٹر نہیں ہیں وہ مسین نہیں ہیں چالیس برس کی عمر میں جس کو گھر بھیجتے ہو کوئی کام نہیں ہوگا وہ آپ کو آسانی سے چھوڑے گا نہیں لیکن ادھیکش مہودے مجھے ان پر بستہ نہیں آتا ان پر ترس آتا مجھے اتحاس کی ایک گاتھا یاد ایک گھٹنا یاد آتی ہے فرانس میں ایک بار راج پریورتن ہوئے ایک بال کانٹنے والا بھی اس نے آگے بڑھ گئے نیتہ ہو گئے تھوڑے بار پرتکرانتی ہوئی تو گرستار ہو اور اس کو جب جیل میں لے گئے اس کو فانسی کی سزا ہو گئی تو لوگوں نے افبار کے لوگوں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے اس نے ایک سنٹنس کہا تھا من مہن سنگھ جی یاد رکھیے گا had I known that the affairs of state are so complicated I would have never tableau کہیں آپ کو انہتانہ پڑے مجھے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسکراہت جو ہزاروں کروڑوں کی مسکراہت چھیننے کے لئے ذمہ دار ہے ایک دن آسو میں بدلے بینا نہیں رہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کروڑوں گریبوں کی مردنگی کے اوپر چلانے والی عرصنیتی ہمیں سمجھا رہے ہو اس بشو عرصنیتی سے جوڑنے کی جو برشنیتی جو بشو عرصنیتی شوشن پر دوہن پر آدمی کی موت پر دنیا میں سنگھرس کے راستے پر لے جانے والی ہے ہمیں اس کے نہیں چاہیے ہمارے دیش میں ہم گریبی کے بڑا اس کو اجا کر نہیں کرتے سوڈیسی اور سوالمن اپنے دائرے کے اندر کی رہنے والی بات تھی ادھکش مہود ہے جس دیش کی دھرتی نے مہاتمہ گاندھی پیدا کیا جس نے دنیا کو سوالمن سوڈیسی مطبیتہ اور سادگی کا نارا دیا اسی دیش کا مکھن بیت منتری کہتا ہے سوڈیسی اور سوالمن کا نارا راج نیتی کھوم میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتے کوئی شیم وہاں نہیں لجا شبد ان کے سب دکوستے نکل چکا اس لئے اس لئے اس لجا شبد کو استعمال کرنے کا کوئی عرص نہیں رہ گیا میں اس پالیسی کے بارے میں اور نہیں کوئی سمائے آئیں گے جب وہ خود بولنے لگیں گے اس پالیسی کے بارے میں کہ وہ گریب بولے گا اس کی پھوک بولے گی اس کی پیڑا بولے گی اس کا درد بولے گی اس کے بعد میں اتنا ہی کہا کہ چھوٹ دیتا ایک اور گھٹنا ہوئی ہمارے دیش کا بیدیس منتری دابوس میں جاتا ہے ایک کاغش دیتا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں میں بفورج کے بارے میں کبھی بھی نہیں بولا جب بیروز میں تھا سرکار میں تھا کسی بھی سمائے لیکن کانگریس کے مطروں سے میں کہنا چاہتا ہوں بیدیس منتری یہ کاغش دیتا ہے دوسرے بیدیس منتری کو کہا جاتا تھا کوئی اکیل ہے تھا اکیل تھا دے دیا ان کو یاد نہیں ہے قوم اکیل جسون سنگھ نے کچھ پیرا گھر آپ سنائے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے دھکشمہ دے دنیا میں آج کل جو آتنگ بات کی حالت ہے کہیں بی بیشو کے راجنیتہ ہی کٹھا ہوں ایک ایک قدم پر ایک ایک انٹیلیجنس کا آدمی بیٹھا رہتا ہے کوئی اکیل گھج جائے گا انہوں پر اور یہ ہی نہیں ارجن سنگھ جی آپ سے میں بہت بیدن کروں گا دھکشمہ دے آپ کے جریئے یہ کلیکٹیو ریسپانسیبیلٹی کی گورنمنٹ ساموہ کے اتردائیتوں کی گورنمنٹ ہے اخباروں میں خبر آتی ہے اور پردھان منتری اخباروں میں کہتے ہیں اس خط سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے نوجوان غلام نبی آزاد کہتے ہیں وہ شبد آج بھی میرے کانوں میں گوج رہا ہے کہ سنا ہے بیدیش منتری نے تیاغ پتر دے دیا اور پردھان منتری نے اس کو سویکار کر لیا ادھکشمہ ہو گئے جو پردھان منتری اپنے بیدیش منتری کی سممان کی رکشہ نہیں کر سکتا اس بردھان منتری کے ہاتھوں میں دیش کے سممان کا حصہ رکشت نہیں یہ کوئی بیدیشتی کا سوال نہیں ہے یہ سنسٹھاؤں کا سوال ہے یہ مریاداؤں کا سوال ہے یہ نیموں کا سوال ہے یہ پرمپراؤں کا سوال ہے مجھے کچھ لینا دیں نہیں مادف سیند سولن کی کوئی حالت ہمارے دوسرے مطر کی ہوئی جو کل بول رہے تو ان کے بارے میں میں کچھ کہوں گا نہیں پتہ نہیں کنتوں کی اور ہوگی مجھے نہیں معلوم ہمارا ان سے بیروض ہو دوستی ہو یہ سوال نہیں ہے لیکن کیا کبھی دیش میں ایسا ہوا ہے ایک کیبنیٹ اسٹر کا منطری استیفہ تھے پردھان منطری یہاں آکے بولے بھی نہیں ایک شب تو کہہ دیتے بڑے اچھے تھے گلتی ہو گئی دلتفامی میں کام ہو گئی میں بتا رہا ہوں کس طرح کا آچان ہے جس کی پرسنسٹ کر رہے تھے ہمارے ماننی مطر ارجن سنگھ جی جس کی پرسنسٹہ کرتے ہوئے ہمارے مطر سنتوش مہندیوں تھکتے نہیں تھے میں ان کے لئے بینا سممان کے اوپر چھیکہ کسی کیے ہوئے ان کے کتبیوں کی تعلقہ سوچی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جارہا تھندے دل سے اس پر سوچنا یہ کہ بیروز پکش کیا کہتا ہے بیروز پکش کیا نہیں کہتا ہے اس بات کو چھوڑ دی اس لئے دوسرا سوال آیا کیا یہ بینکوں کا اور شیر کا گھٹالاب کا اس کے بارے میں میں کچھ کہوں کیا اس کے کہنے کے کوئی ضرورت ہے ادھکش مہود ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اخبار میں روج نئی نئی خبر آتی ہے کل دوسرے سدن میں سدسیوں نے کہا جولائی کے مہینے میں پچھلے سال خبر کی یہ گھپڑا ہو رہا ہے مجھے یہ کہا جاتا ہے میں سچ ہوں گلت ہوں مجھے صحیح خبر ہے یا نہیں دیش کے راشبتی نے اس سرکار سے پوچھا کہ شیر بھٹالے شیر اتنے بڑھ رہے ہیں اس پر آپ کو کیا کہنا ہے سرکار کے لوگوں نے کہا ہماری آرٹھک نیت کی یہ سفلتا ہے دنیا کے شیر مارکٹ سے الارمک شرد آئے کہا گیا کیا ہندوستان میں ہو رہا ہے جاپان کے لوگوں نے کہا امریکہ کے لوگوں نے کہا روس کے لوگوں نے نہیں کہا اس لیے چنتہ مت کیجئے گا جن کے پت چندوں پر آپ چل رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے یہ کہا جاتا ہے ریزر بینک کے گورنر نے مہینوں پہلے کہا دو مہینے پہلے شاید کہا مجھے کچھ لوگوں کے خلاف قدم اٹھانے دیجئے انہیں قدم نہیں اٹھانے دیا گیا ہمارے مطر جسون سنہا کو سنگھ کو ان پر بڑا روش ہے ان کو بچایا نہیں جا رہا ہے اپنے کو بچانے کے لیے ان کے خلاف قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس حکومت میں اس لیے میں بات کروں ان باتوں کا جواب دینا ہوگا اس سرکار کو ان باتوں کا جواب دینا ہوگا اس حکومت کو اتنی بڑی گھٹنا ہو جائے ہمارے آنکڑے پڑھ رہے ہیں منتری کے بعد ایک منتری کے بعد دوسرا ترقی ہو گئی کہاں ترقی ہو گئی کرجا لے کر کے آپ نے جمع کر دیا ریزرب بینٹ پہ کہتے ہو ہماری بڑی بھاری اپلپ دی ہو گئی کرجا لے کے کہاں سے جو گئی کیا نریعات بڑھائے ہو ایکسپورٹ بڑھائے ہو کرجا لےنا اگر بڑی بھاری اپلپ دی ہے تو بھارت میں گھٹنے ٹیک دو آدموں سملپنڈ کر جاؤ جتنا چاہو اتنا کرجا لے لو تیش ابھی ہمارے کوئی سنکوس مہن دے ہی کر رہے تھے دنیا میں بڑی عزت بڑھ گئی ہاں جرور کارلا ہل دلی میں آکھ آپ کو سمکھا کے جاتی ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بارے ہوا ہے کہ کوئی بھی دیس ہی آکھ دلی میں ہماری سرکار کو چیتا ہوں گی پہلی بارے ہوا اخباروں میں چھپا ہوا ہمیں نہیں کہنا چاہتا سونا چٹر جی نے کہا آئی ایم ایفورٹ برن کے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے بیت منتری سے جواب طلب کرتے ہیں کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے کیا کیا آپ نے وعدے کیے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں پشبین کی ایک دوسری ریپورٹ آئی ہے آپ کے بیت منترالے نے کیا کیا وعدے ان سے کیے ہیں آگے آپ کیا کرنے والے تیش کی آرٹھیک بیوستہ کے اوپر نرنے جا دکش میں ہو دے جلی میں نہیں پاسند کرنے کو اور اے مریادہ آئے اس دیش کو بڑھانے کے اوپر کے لیے ہمارے مد جسون سنگھ نے جب کہا کوئی شبد استعمال کے ہمیں بھول گیا جسٹس کے بارے میں کہ جو گلٹی ہے ریورس ریورس جورس پوٹ ہے اس طرح اعتراض کیا ہمارے مد ترجن سنگھ میں لاکت دیارتی میں بھی نہیں میں راجنید شاستر بھی اتنا نہیں جانتا جدھر ایزر کے پنڈیت لوگ جانتے ہیں لیکن تھوڑا بھارت کے اتحاس اور پرمپرا کو میں جانتا ہوں میں نہیں جانتا کیسا دھار پر جسون سنگھ نے کہا لیکن یہ ریورس جورس پوٹنس ہماری سبیتہ کی ہمارے سنسکرٹ کی ہماری اتیت کی دین ہے اور ارجن سنگھ جی رام مندر سے آپ کو کتنا بھی بیرود ہو مجھ کو کتنا بھی بیرود ہو لیکن رام جس رام راجی کلپنا گانہ ہی کرتے تھے اور جس کے نام پر آپ راجنید چلاتے ہو اس رام نے ایک دھوبی کے کہنے پر سیتہ کو گھر سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ راجہ ہر سندے سے اوپر ہونا چاہتے ہیں اس لیے میں سیزر کی بات نہیں کہتا میں بھارت کی بات کرتا چاہتا ہوں اگر رام راجی بہت اتیت کی بات ہو کانگریس کے مطروں کو یاد نہ ہو تو اسی رام راجی کے اوپر چلنے والے پنڈیت جواہرلال نہرو کے راج میں یا ٹی ٹی کشمہ چاری اور کشہ دے مالوی اس سے چھوٹی باتوں پر استیفہ نہیں دے دیئے تھے آپ ان سے رجہ کی بات کرتے ہو یہاں پر بحث ہوتی ہے میں استیفہ نہیں مانتا لیکن کس ادکار سے دیش کا گتہ منتری کہتا ہے میں استیفہ نہیں دوں گا میں دوں گا جواب جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے کیا شرم نہیں آتی آپ کو اس پارلیمنٹری پر دھت کے اوپر میں نہیں کہا تھا دنیا کی باتیں کیا ٹی ٹی کشمہ چاری کیا کیشہ دے مالوی اس سے بڑے اپراد کے اپراد ہی تھے چو چاہو سو کرو مت نیتکتا کسی کشا دے مت ہم کو کہو نیا دیش بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں مت کہو کہ ہم کارلی کے راستے پر چل رہے ہیں مت کہو کہ ہم نہیں پردھان منٹری پیدا ہوا جو کسی پر اپنی بولی نہیں بولی چپ رہنا چپ رہنا ہی سب سے بڑی بات ہے تو شاید کسی مونی بابا کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے پردھان منٹری کے لیے نہیں بہتا بھیج تو کسی مٹھ میں مونی بابا بینے رہے ہیں آردی ہوگی پوجا چلے گی لیکن پردھان منٹری کے پت پر بیٹھ کر کے تو بول نہ ہوگا سمسیاؤں پر کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا آج ہر سمسیہ اسی طرح سے چل رہی ہے اب دوسرا سوا اجودھیا کا میں کیول سنکیت کر رہا ہوں ادھیکش مہدے کچھ سوالوں کے ادھیکشا کا اجودھیا کا سوا آج آیا ہے پہلے بھی تھا پہلی راشتی پریشت کی میٹنگ ہوئی نیشنل انٹیگیشن راشتی ایک ہتا پریشت کی اڈوانی جی اور اٹل جی دونوں موجود ہیں بشونات جی بھی یہاں موجود ہیں اس سمیں میں نے کہا تھا صلح سمجھوتے سے کوئی راستہ نکالو پرستاؤ ایک آیا ہم نے کہا اس پرستاؤ کو رکھو دور کرو اس کام ایک پرستاؤ پاس کرو ایک سال تک اجودھیا میں کچھ نہیں ہوگا کیول بات چیت ہوگی میں نے اٹل جی سے بات کی میں نے اٹل جی سے کہا اٹل جی گردیو کچھ بچاؤ دیش ٹوٹنے جا رہا ہے انہوں نے کہا میں بولنے کو تیار ہوں دو بار میں اٹھ کر کے کھڑا ہو کے کہتا ہوں پرسان منطل جی اٹل جی کو بولنے کی ازادت دیجئے سب لوگ بولے اٹل جی بولنے نہیں پائے میں سامنے آج ایک باتیں کہہ رہا ہوں ایک سال کے بعد آج آپ کہہ رہے ہو اس کا راستہ نکالو کیوں اٹوانی جی سے میں نے کہا اٹوانی جی نے ہم سے کہا تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن سرکار جی سے راستے پر چل لئے یہ میں کیا کرتا تم سے بات کرنا آسان سا ہی سرکار سے نہیں یہ پرسانو لا رہے ہیں ہم نے کہا دوانی جی اس کا کیا عرت ہے میں نے کہا پردھان منطل جی یہ پرستانو نرر تھک ہے نرر تھک پرستانو نیشنل انٹیگیشن کونسل میں مت پر پاس کیجئے پردھان منطل کو ایک وہی بار میں نے تائش میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں ہتھ کے رہ گیا یہ اسحائے ہنسی کوئی پرشارت کی دیو تک نہیں یہ پورش کا پرتیک نہیں ہے چپ رہا گئے ایک سال تک بیٹھے رہے اگر سادو اور سنت پوچھتے ہیں ایک سال تک آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا کوئی ہے جواب آپ کے پاس ارجن سنگھ جی کوئی ہے جواب آپ کے پاس آپ نے کیوں نہیں قدم اٹھایا رام کی انیک بیاک کیا ہے سرما رام سب کے ہیں اور رام کو لوگوں نے کئی روپوں میں دیکھا ہے جا کی رہی بھاؤنا جیسی ہری مورت دیکھی ہمارے رام ایک ہو سکتے ہیں پتل جی کے رام ایک ہو سکتے ہیں آپ کے رام دوسرے ہو سکتے ہیں یہاں کٹیار صاحب اور دکشی جی کون کون نیتہ ان کے رام دوسرے ہو سکتے ہیں ہمارے رام پرشت تمہارے آدھا پرشتن بھاگوان رام ہے ہمارے رام وہ ہاں جو ہم نے میتھلی سنگھ گپ نے ہم کو سکھایا رام تم مانو ہو عشور نہیں ہو کیا وشو میں رمے ہوئے سب ہی کہیں نہیں ہو کیا تب میں نرشور ہوں عشور چھما کرے تم نے رمو تو من تم نے رمو لیکن اس رام کی ادھا پر بھاؤنا کو اب اپکت کرنے والے ویڈے پی میں بہت سے لوگ ہیں میں آج نہیں کر رہا ہوں بار بار کر رہا ہوں کیا ان سے آپ نے کوئی سمپرک کیا آپ نے ان کو اتھاہی ستھی میں ڈال دیا آپ نے ان سے بات نہیں کی بابری مجید کے لوگوں سے آپ نے چرچہ نہیں کی ہر سمیہ دن کٹنے کی بات وہی مونی بابا کی کہانی یہ مونی بابا کی کہانی چلنے والی نہیں ہے میں مانتا ہوں کچھ سنت کچھ مہاتمہ جن کے من میں رام کی دوسری دھانہ ہے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے میں اس کا بیروت کرتا ہوں لیکن سرکار کے ناتے آپ کی بھی کوئی جمعہ داری ہوتی ہے اسی لئے کل میں آپ سے کہا رہا تھا مکشمہ کی جیئے گا دھکش مجھے میں اپنے مطر جنسن سے کہا رہا تھا آپ کا آپ کی دھرد نرکشتہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی سرکار اور آپ کی پارٹی کی دھرد نرکشتہ میری سمجھ نہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں اگر بابری مشرید کا کوئی ایسا حل سمانجنگ نکل سکے دیش کی مریادہ بچ سکے گے دیش کی ایکتہ بچ سکے گے میں اپنے مطروں سے دوسری طرف بھی کہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں یاد رکھو بابر آیا تھا دس ہزار لوگوں کو پرانہ سانگا ایسے لوگ تھے میں نے اپنے مطر مدنلال فرانہ سے کہا بھائی تمہارے جیسے بہادر نہیں ہوں گے تو کچھ بہادر تو اس سمیے بھی تھے جنہوں نے اس کا بیروز کیا ہوگا انہیں پرشارت پر آکرم پاورش کم رہا ہو لیکن پھر بھی تمہارے حساب سے مندر ٹوٹ گیا تو آج کن پرستیتیوں میں ٹوٹا کیوں ٹوٹا لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے بکھر گئے تھے آج ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے اس راست کی ایک تا کا سوال ہے پارہ سیرہ کرو لوگ جو ہمارے دیش مندین کے ززباد جن کی بھاؤنا اس مسجد سے جڑی ہوئی ہیں ان کو حلق کر کے آپ کیا دیش کو ایک رکھ سکو گے کیا دیش کی پرمزتہ کو بچا سکو گے میں اس دن جب کہا رہا تھا ہمارے کچھ نوجوان گصے میں آئے میں گصہ نہیں کرتا مجھے درد کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں اوہا بھارتی جی نے ایک سلک پوچھ کو لکھا آپ ہمارا اپہاست کرتے ہیں میں نے کہا اوہا بھارتی جی شما کیجئے گا میں اپہاست نہیں کرتا ہوں آپ کی بات کو گمبھیلتا سے لیتا ہوں اسی لیے ہمارا دل سنکا سے بھر جاتا ہے آپ نے جو نشے کیا ہے اگر وہ راستہ چلتا رہا تو ہمیں لگتا ہے بھائیہ وہ پرعنام ہوں گے اگر نہ ہو مجھے پرسندتہ ہوگی لیکن اس پرعنام کو سوچ پیر کے میں دکھی ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں اس لیے اپنی بات کو کہتا ہوں ادھیکش مہدے اس پر بھی سرکار کا جو رویہ آ رہا ہے میں کون شادت استعمال کروں کسی سرکار کا یہ رویہ چھمے نہیں بھائیہ جوروں سے کہا جاتا ہے ہمیں ایک سال کرسی سے بنے رہے کرسی پکڑے رہنا آسان ہے کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہے سنتوش مہد اور جنتنتر میں کرسی پکڑ لینا بڑی بات نہیں ہے موقع آنے پر اگر مریادہ کا سوال ہو دیش کی راجنی کی سنصدی پرمپرا کی تو کرسی کو چھوڑ دینا یہ بڑا بھاری مریادہ اور پرشار کی چپکے رہو کرسی پر اخباروں میں لکھتا رہے روز کہہ دس منسٹر ہیں اس میں بارہ منسٹر ہیں سب دیکھتے رہتے ہیں کل ہمارا نام تو نہیں آ جائے گی یہ مریادہ نہیں کیا کبینٹ کے منسٹر کھڑے ہو کر کہ جا کے اپنے پردان منطری سے نہیں پوچھ سکتے کہ انہیں اس کا فیصلہ کر دیتے ہو آج اور کل جہاں دیش کی کبینٹ کے ایک دو نہیں درجن منسٹروں کے اوپر روز اٹھائی جاتی ہو اور دیش کا پردان منطری چپو ادھیکش مہودے آپ اس صدن کے گارجین ہو سندق شکھ ہو کیا اس سرکار کوئی ایک منٹ رہنے کا عدکار ہم سمجھ سکتے ہیں اس ٹاک ایکچینج بنجد بند رہے ہم سمجھ رکھتے ہیں بینگو کی کاروائی نہ ہو میں سمجھ سکتا ہوں اس دیش میں اور کام ٹھپ رہے لیکن مریادہ بہین کیبینٹ کے ساتھ اس دیش کا جنتنتر سنصدیر جنتنتر نہیں چل سکتے ان سوالوں کے اوپر میں اس سرکار کے بھی کسی بیکٹی کے بھی تمہیں نہیں یہ سوال جو بینیادی سوال ہیں شیمن میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج بھی اس سمجھ میں نہیں جانتا ہوں کہتے ہیں ہم پھر جیت جائیں گے سنتوس مہندک کے جیت جائیں جیتے ہوئے تو چھئی سال بھر تو سرکار چلائے ہو کیا اتحاس میں لکھا جائے گا کیا آپ نے کیا پنجاب کشمیر آسام دوسری جگہوں پر ایک جگہ نہیں انیک جگہ لوگوں کی موت کے لیے ذمہ دارہ لوگوں کی بربادی کے لیے ذمہ دارہ سماج کو توڑنے کے لیے آپ ذمہ دار آپ ہم سے کہتے ہو آخرکار چار مہینے کی سرکار چون لوگوں کے سمرتن کی سرکار جس میں آپ ہر سمیت اڑنگا لگانے کی کوشش کرتے تھے اگر وہ سرکار بشو ہندو پریشت اور بابری مسجد کو بیٹھا سکتی تھی تو آج کی یہ سبل فربل سرکار جس کی شان اور شوقت کے سامنے دنیا گھٹنے ٹیک رہی ہے یہ کام کیوں نہیں کرتے دنیا میں مریادہ آپ کی پڑھ رہی ہے اپنے دیش میں ایک چھوٹا سا کام آپ نہیں کر سکے میں نہیں کہا سکتا دنیا کے اور دوئیسوں سے جا پریشتے کیا ہیں پاسنگتن کے سڑکوں پر چپل چکتاتے ہویا سوٹ بوٹ پہنے ہویا ہمارے منتری بکھاری کے حیثیت سے دھوم رہے ہیں اس پر آپ بڑی بھی ابیمان کی بات ہو کرو ابیمان سوویٹ یونین نے فیل ہو گیا مارکس پڑھ رہے ہو مارکس کو کبھی سمجھائے مارکس سرکار نہیں بنایا تھا مارکس نے مانو مانو بھاؤناؤں کی ابھی بکتی کی تھی انسان کے ضدباتوں کی بات کی تھی جب تک چوشن رہے گا گریبی رہے گی بھو سر بھوک رہے گی جب تک آدمی آدمی کا دوہن کرتا رہے گا تب تک مارکس کے اسے دھانت عمر رہے ہیں روس میں برباد ہو سکتا ہے مارکس ایک سرکار لیکن اس سے کیا روس کی راج کرانتی میں قربانی کرنے والوں کی کرانتیاں گربڑ ہو گئی مہاتمہ گاندی کے ایک ایک باتوں کا تم چھتڑا اٹھا کے پھیک دو یہ سرکار اٹھا کر کہ مہاتمہ گاندی کو دفنانے کی کوشش کر اتحاث میں لیکن مہاتمہ گاندی عمر رہیں گے کہ دوسرے گاندی کو کوئی پوچھے گا نہیں لوگے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مت کہو روس کی بات میں سومنا چھٹا جی جی سے اور جی گپتہ سے کہوں گا ان باتوں سے سماج بات سماج بات ایک ساسوک ستھان سماج بات مانو عمر ایدہ کا ستھان سماج بات آدمی کو ایک نئی جیون سکتی دینے کا ایک نئی جیون بیدھا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے من محمد سنگھ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے مطر چیدام رم پتہ نہیں ارجن سنگھ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن کچھ سمجھو تو بولو چپ رہنے سے دنکر نے کہا تھا جب لڑائی آتی ہے یہ ہی نہیں جو لڑائی میں ہستہ نہیں لیتا ہے وہ ہی دوشی نہیں ہے جو انیائے کے پکش میں چپ رہ جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا دوشی ہے آج ہمارے جو اس سائد میں بیٹھے ہوئے بہت دھکشمہ ہو دے یہ اتحاس کے سامنے دوشی ہیں یہ آج جو راجنیتک جو عارتک جو ساماجی کپرات ہو رہا ہے اس کے موق در شک ہیں میں ان کو ڈیویدن کروں گا اس پرستاؤ کا جو کچھ ہو کچھ اپنے اندر پورش لاؤ کچھ اپنے اندر بولنے کی شکتی لاؤ نیا دیش بنانا ہو اس دنشاں میں چلو اور یہ سرکار جتنی جلدی جائے دیش کے لئے اتنا ہی اچھا